السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مشرقین مکہ کا دوسرا سوال کہ سکندر ذلکنین کون تھے ذلکنین سکندر جس کے بارے میں یہودیوں نے سوالات کیے تھے کیا یہ وہی ذلکنین سکندر ہے جسے دنیا آج سکندر آزم کے نام سے جانتی ہے اور جسے عیسائی اپنا پیشوا مانتے ہیں پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا اور پوری دنیا پر حکومت کی تھی خضر علیہ السلام کے ساتھ اس ذلکنین سکندر کا کیا تعلق تھا جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں تو ناظرین تاریخ میں چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے دو مومنین تھے اور دو کافر کافروں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں جبکہ مومنین میں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ذلکنین شامل ہیں اس امت کا ایک پانچوان عالمی بادشاہ ہونے والا ہے جس کا نام حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ ہو ہے ذلکنین کے بارے میں ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی نام سے کئی آدمی اس دنیا میں گزرے اور وہ سب کے سب بھی بہت مشہور تھے اور اس سے بھی عجیب بات کہ ان سب کے نام کے ساتھ سکندر لگا ہوا تھا سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک پادشاہ تھا جسے سکندر کہا جاتا ہے اسے سکندر آزن کے نام سے آج بھی جانا چاہتا ہے اس کی شناخت یونانی، مگدنائی، رومی وغیرہ کے ناموں سے کی جاتی ہے یہ وہی تھا جسے ارستو کو اپنا وزیر بنایا تھا اور جس نے دارس کے مقام پر ان کے خلاف جنگ لڑی تھی اور ان کو قتل کرنے کے بعد اس کا ملک فتح کر لیا تھا یہ وہ آخری شخص تھا جو دنیا میں سکندر کے نام سے موشور ہوا اس سے متعلق قصے دنیا بر میں نسبتاً زیادہ موشور ہیں سکندر کو انگلش میں الیکسینڈر بھی کہا جاتا ہے مسیح لوگ اسے اپنا پیشوا مانتے ہیں لیکن یہ سکندر ذلکرنین ہرگز وہ سکندر ذلکرنین نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نکل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ذلکرنین ایک اچھا بادشاہ تھا جس کے کام کی اللہ نے قرآن پاک میں تعریف کی وہ فتح یاب ہو گیا اور الخضر اس کا وزیر تھا اور اس کی فوج کا سربراہ اور اس کا مشیر تھا یہ حضرت خیزر علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے اور حضرت سام بن نوح رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے یہ بزرگ عورت کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور برسوں ان کی صحبت میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ حقیقمات اور کلمات بھی ارشاد فرمائے اور بہت سی نصیتیں بھی کی صحیح روایات کے مطابق وہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک نہایت متقی آدمی ہیں جو مقامِ ولایت پر قائم ہوئے لیکن انہیں ذلکرنین کیوں کہا جاتا ہے یعنی دو سینگوں والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دو سینگوں کا دورہ کیا یعنی دنیا کے دو پول بعض نے کہا چونکہ ان کے دور میں دو نسلیں گزری تھی اور ہر نسل سو سال پر مشتمل تھی اس لئے انہیں ذلکرنین کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق ان کے پاس دو طالے تھے یہ بھی کول ہے کہ اس کے تاج کے دو سینگ تھے بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کی پہشانی پر دو سینگوں کے مشابہ تھی بعض نے کہا کیونکہ ان کے والدین دونوں ہی شریف قرآنوں سے تھے اس لئے انہیں ذلکرنین کہا جاتا ہے اللہ عالم حضرت ذلکرنین نے تین سفر کیے ان کے تینوں سفر کا تذکرہ قرآن پاک میں سرہ کحف میں آیا ہے جو حیرت انگیز اور عجیب ہیں پہلا سفر حضرت ذلکرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت سام ابن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پیے گا وہ مرے کا نہیں چنانچہ حضرت ذلکرنین نے مغرب کی طرف سفر کیا حضرت خیزر علیہ السلام ان کے ساتھ ہو گئے اور وہ اب حیات کے چشمے کے قریب پہنچے اور اس کا پانی بھی پیا لیکن یہ حضرت ذلکرنین کے مقدر میں نہ تھا اور وہ اس سے محروم رہے مغرب کی طرف اپنے سفر کے دوران وہ ان تمام جگہوں سے گزرے جہاں انسانوں کی عبادی تھی اور آخر میں وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ غروبِ افتاب کے وقت گویا وہ کسی تاریخ چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسے جہاز کے ملہ دیکھا کہ سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوب رہا ہے انہیں وہاں پر ایسے لوگ ملے جنہوں نے جانوروں کی کھالے پہن رکھی تھی اور ان کے پاس اپنے جسم کو ڈھاپنے کیلئے کچھ نہیں تھا اس قوم کو ناسک کہتے ہیں حضرت ذلکرنہ نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے اور ان کے لوگ بہت مضبوط اور ماہر ہیں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کو گھیر لیا اور شکست دے دی جس کے نتیجے میں کچھ ایمان لے آئے اور کچھ ان کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے دوسرا سفر اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اور دیکھا کہ ایسی لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی مکان ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گا تلو افتاب کے وقت پہاڑوں کے گاروں کے یا سیرے زمین سرنگوں میں چھپ جاتے ہیں اور سورج گروب ہوتے ہی گاروں سے نکل کر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں یہ قوم منسق کہلاتی ہے حضرت ذلکرنہ نے ان کو بھی شکست دی اور ایمان لانے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا تیسرا سفر پھر وہ شمال کی طرف سفر کیا اور دو پہاڑوں کے درمیان واقعہ جگہ پر پہنچے وہاں کے لوگ عجیب زبان بولتے تھے وہ با مشکل اشاروں کی زبان میں ان سے بات چیت کر سکے تھے انہوں نے اس سے یا جوج ماجوج اور ان کے ظلموں ستم کی شکایات کی اور حضرت ذلکرنہ سے مدد طلب کی یا جوج ماجود جنگلی جانوروں کی طرح رہتے ہیں یہ حیوانیت پسند ہے اور دہشت کرد کرو ہے شمال کے لوگوں نے جب حضرت ذلکرنہ ان سے ترخواست کی کہ وہ انہیں یاج موجود ماجوج اور اس کے ظلموں ستم سے بچائیں حضرت ذلکرنہ نے فرمایا آپ کو صرف اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ میری مدد کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بنیادے کھو دی اور جب پانی نکلنے لگا تو انہوں نے اسے پتھروں سے پھر دیا اور پگلا ہوا تانبہ ڈالا اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف دونوں طرف سے لوہے کی چادریں بچھا کر ان میں جلتے ہوئے کوئلے اور لکڑیاں بھر دی اور اس پر آگ لگا دی اور دیوار مکمل ہونے تک اسی طرح کھڑی کی گئی اور دیوار کو دوسرے دو پہاڑوں کی انچائی تک کھڑا کیا گیا اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھا اور پھر دوبارہ پگلا ہوا تانبہ دیوار پر ڈالا گیا جس سے دیوار بہت سخت ہو گئی اور بہت مضبوط اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مشرقین مکہ کو دو سوالات کے جوابات دے دیئے اپنی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ تیسرے سوال کے بارے میں جانیں گے جو روح کے متعلق تھا جزاک اللہ خیرہ